دوستو لونگ میں ویٹامین کے ساتھ ساتھ انیمینرز پائے جاتے ہیں لونگ میں زنگ، کاپر، بیگنیشیم، پریاب ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو شریر کے لیے بہت فائدی مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ لونگ میں پروٹین، آئرن، کاروہیڈریٹس، کیلشیم اور سوڈیم، ایسیڈ بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے مہلاؤں کے ساتھ ساتھ پروشوں کو بھی لونگ کا سیون کرنے سے کئی فائدے بلتے ہیں لونگ کا سیون کرنے سے بھوک بڑتی ہے لونگ پیٹ کے کیلوں کو ختم کرتی ہے لونگ چیتنا شکتی کو نورمل کرتی ہے لونگ کا سیون کرنے سے شریر کے درگن دور ہو جاتی ہے لونگ کا سیون کرنے سے متر مارک ٹھیک ہوتا ہے لونگ کا سیون کرنے سے پشاپ کے راستے ہانی کارک چیز کو شریر سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے لونگ لاؤنگ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے لاؤنگ میں فلیورنویٹس، مگنیز اور یوجے نال ہوتے ہیں جو ہڈی کو سنیوک سوافت کو بڑھوا دینے کے لیے مانے جاتے ہیں لاؤنگ کا سیون ہڈیوں کے گنت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے کس سمیہ کرنا چاہیے لاؤنگ کا سیون ایک شوت کے انسار صبح خالی پیٹ آپ کو نیمیت روپ سے کم سے کم دو لاؤنگ چبانی چاہیے لاؤنگ کا سیون پروشوں کے لیے زیادہ لاپکاری مارا جاتا ہے اس کے سیکس لائف اچھی ہوتی ہے بشیسرگوں کا ماننا ہے کہ لاؤنگ کا سیون پروشوں میں کئی طرح کے پوروش سمندی دکتوں کو دور کرتی ہے یا پوروش شکتی بڑھانے کا کام بھی کرتی ہے لاؤنگ کا اس طرح سے کرے سیون سردیوں کے دنوں میں آپ لاؤنگ کا پانی پی سکتے ہیں اُبال کر صبح کے وقت اس سے آپ سردی سے ہونے وائرل انفیکشن اور فرو سے بھی بچیں گے اور یہ ساری فائدے جو ہم نے پہلے بتائے یہ سب بھی ملیں گے اس کے علاوہ آپ کسی بھی ریسیپی میں زیادہ لاؤنگ ڈارکر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے نولیج پور ہیلتھ اینڈ ہارٹس کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی